باب نمبر تین تیس تعلیقات نمبر ایک ترتیب لشکر اور عرباب دانش لڑائیوں کے لیے تیمور ہمیشہ سفر میں رہتا تھا اور دربار کا ایک حصہ بھی ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا ابن عرب شاہ لکھتا ہے کہ حالت سفر میں اکثر رات کے وقت امیر تیمور کوئی کتاب بالخصوص تاریخ کی کوئی کتاب پڑھاوا کر سنا کرتا تھا سیر اردہ سے لڑائی کے لیے جس وقت گیا ہے اس وقت شہزادیوں میں سے ایک شہزادی بھی ہمراہ تھی ہندوستان پر جب فوج کشی کی اور دہلی کے بادشاہ محمود تغلق کی فوجوں سے بالخصوص ہاتھیوں کی صفوں سے مقابلہ ہونے کو ہوا تو تیمور کی فوجوں میں ایک قسم کا حراس پیدا ہوا مولانا شرف الدین لکھتے ہیں حضرت سائب کران کی سپاہ کو ہندوستان کے لشکر کا تو کچھ خوف نہ تھا لیکن ہاتھی انہوں نے پہلے دیکھے نہ تھے سب کو یہ خیال بندہ تھا کہ ان جانوروں پر تبر و شمشیر کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور لڑائی میں وہ سوار اور گھوڑے کو سونڈ میں پکڑ کر دور پھینک دیتے ہیں غرض جس وقت فوجی افسروں کے لیے ان کے مقامات مقرر کیے جانے لگے تو حضرت سائب کران نے علماء سے جو ہمراہ تھے دریافت کیا کہ وہ لڑائی میں کس جگہ رہنا پسند کریں گے ان صاحبوں میں کئی بزرگوں نے جو ہاتھیوں کا حال سن چکے تھے جواب دیا اگر امیر اجازت دے گا تو ہم عورتوں اور خاتونوں یعنی خاتین میں رہنا پسند کریں گے تیمور کو معلوم ہو گیا تھا کہ لشکر کے لوگ ہاتھیوں سے ڈرتے ہیں اس لیے اس کا خاص انتظام کیا گیا لشکرگاہ کے بیچ میں خندق خدوائی گئی اور خندق سے ادھر کوچ پر وغیرہ کھڑے کر کے ایک دیوار قائم کی اور اس کے آگے زمین میں جگہ جگہ سلاخیں نسب کرائیں اور سلاخوں کے سروں پر تین تین نوکوں کے آنی خار لگائے گئے اور ان کے پیچھے بہت سی بھینسوں کی ایک کتار گردن سے گردن بندھی کھڑی کی گئی اور بھینسوں کے سینگوں میں گھاس پھونس اور درختوں کی ٹینیاں اٹکا دی گئیں تاکہ وقت پر ان میں آگ لگا دی جائے لیکن یہ تمام پیش بندیاں فضول ثابت ہوئیں کسی چیز کو کام میں لانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی